مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں کس میں دینا چاہتا ہوں آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوشے جائے نا ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے بھئی کیوں بھائی انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا جو گارڈ گفٹیڈ نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے بھاشا بڑا حیران ہوا یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے کپڑے پی دیکھو پھٹے پھرانے اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے جو میری پروپٹی سے بھی زیادہ ہے بھاشا لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا بھائی کہاں رکھا ہے تو بھاشا نے بھلا لیا تو بھاشا نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں بزرگ کو پتہ تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا کیا خیال ہے وہی لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے مثالی دردر کی زیادہ ہوتی ہیں قرآن حدیث ہوتا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں مچھر کی مثالیں دی ہیں مثال جس کو ایکزیمپل کہتے ہیں وہ بات کو سمجھانے کے لیے تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ سب ہی پڑھتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کیا دے رہے ہیں مثالیں حالکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے نا خوابوں کی طرح تھا نا خیالوں کی طرح تھا وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے یہ جو میں نے شیر پڑھایا نا یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں شاعر سارے شاعر باولے نہیں ہوتے ذہن میں رکھیں ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ڈراما ہے سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں آئی نہیں رہی ہے تو کہہ رہا ہے خوابوں کی طرح تھا نا خیالوں کی طرح تھا وہ شخص ریاضی کے جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں اس قسم کی چیز ہے بھئی وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھئی سارے خرچے بھی پورے کر دیئے تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا ایسا الجھا ہوا کہ کھول ہی نہیں سکتے اس کو سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا لیکن سمجھ میں آرہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لئے صحیح ہے جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے پھر آخر میں کہتا ہے شتنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا سمجھ میں آرہی ہے بات نہیں آرہی تو یہ زیادہ اچھا ہے اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہہ رہا تھا میں ابے وہ مثال دینے لگا تھا وہ ذہن سے نہیں ابے والد کی پولیسی تو بہت پرانی ہو گئی باشا ہاں تو ان بزرگ نے باشا کو مثال سے سمجھایا وہ باشا بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی کی کون سی چیز ہے تو ان بزرگ نے باشا سے کہا کہ باشا سلامت ایک مثال ہے اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے تو فرضی بھی ہوتی ہے کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو باشا سلامت آپ کو پیاس لگ رہی ہے ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے وہ پانی الٹی ہو کے اب پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ایسی بیماری لگ گئی تو باشا سلامت آپ کیا کرو گے باشا نے کہا علاج کروں گا بھائی الٹیوں الٹیوں رکھیں وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور گرینک کچھ اس طرح گریوینیٹ کھاؤں گا اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی بھائی الٹی رکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا چاہے میری گردن اڑا دو اور علاج شرطی ہے اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو نہیں دو سمجھ رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے بادشاہ نے کہا دے نہیں پڑے گی بھائی کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں بولو نا یار اتر ہی نہیں رہا کیا کرنا اسی سلطنت مر جائیں گے ویسی پیاس سے اور تڑپ تڑپ کے مریں گے اس نے کہا چلو جی آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی اور اس نے کوئی ایسی دوہ کھلائی اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا اب اگلا پروسس کیا ہے پیشاب بن کے نکل جائے اب وہ وہاں رک گیا پیشاب بند ہو گیا اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں اب کیا کروگے بادشاہ نے کہا بھئی علاج کریں گے کیا خیال ہے پتری بتری ہے کیا چکر ہے بھئی تو کہا علاج کر کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا تو کیا کروگے اسی وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دوگے تو کیا کروں گا دوہ کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا بادشاہ نے کہا بھئی کیا کرتا پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ آگ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا بزرور نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب اس کے برابر ہے تیری سلطنت میرا رب مجھے روزانہ درجن و گلاس پانی پلاتا ہے فیری میں اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فیری میں میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گناہ زیادہ قیمتی ہیں لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کاش سمجھ میں آ جائے ہر آدمی رو رہے ہائے یہ ہو گیا ہائے غربت ہائے مہنگائی ہائے یہ ہو گیا ہائے یہ ہو گیا ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اس لیے ہمیں ہری ہری جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ مزے کی سوچتی ہے انسان کو آج غربت مسئلہ نہیں ہے دنیا کا یاد رکھو ہیں غریب وہ بہت تھوڑے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے غریب بھی موجود ہیں لیکن جو میجورٹی ہے ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے ان کا مسئلہ اور اس ناشکری کا کوئی علاج نہیں ہے جتنا بھی کھا لوگے جتنا اچھا پہن لوگے مگر پھر بھی مو کیا رہے گا قرآن نے مثال دی ہے نا ان تحمل ہو یا الحظ آؤ تطرق ہو یا الحظ اللہ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کے سامنے بوٹی ڈالو تو بھی زبان اس کی لٹکی وی ہے پیٹ بھرا ہوا تو بھی زبان لٹکی رہے گی اور پیٹ خالی ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی یہ حال ہو گیا ہے دیکھتے نہیں اپنے حکمرانوں سے سبق نہیں لیتے پانچ ارب ڈالر قرضہ واپس کروائے جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں واللہ والم ہے یا نہیں لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ کم ہے پانچ ارب ڈالر یعنی سوچنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا ارے ایک ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے یعنی شروع کرو تو سو ہزار سے ایک لاکھ سو لاکھ سے ایک کروڑ سو کروڑ سے ایک ارب پھر اس کو ڈالر سے زرب دے دو پھر وہ کتنے سو ڈالر سو ارب ڈالر میرے بھائی ہم اور آپ تصور لیکن ایسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں اور مزید پیسہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کرتے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے کتنی بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل مسئلہ دولت نہیں ہے حوص ہے جس میں حوص ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں یہ جو اولاد روکنے روکنے کی بات کرتے ہیں حوص کے مریض ہیں یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں ہمیں ایک دھیلہ بھی اپنی اولاد پر خرچ نہ کر رہا پڑے اور جس جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان بولو بھائی نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا پریشان وہ اس پر بھی خوش ہوگا تو یہ جو ہماری باتیں ہیں یہ جب سمجھ میں آئیں گے جب دنیا کو کیا سمجھیں گے مسافر خانہ اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے سمجھیں گے